کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت کہاں بیٹھ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً ہاں، کرسی پر، بیڈ پر یا پھر وہاں جہاں آپ چاہتے ہوں گے اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا دل پچھلے دو گھنٹے سے کتنی بار دھڑکا ہوگا؟ یقیناً نہیں ان دونوں حالات میں کیا آپ جان سکے کہ کون سا کام کانشیس لی ہوا اور کون سا کام انکانشیس لی ہوا ہے؟ آج ہم سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو امپریس کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں دی گئی ساری انفرمیشن The Power of Your Subconscious Mind بک سے دی گئی ہے جو کہ اس کے لکھاری جوزف مرفی ہیں ڈاکٹر جوزف مرفی اس بک میں ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ اپنے دماغ کی پاور کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو کوئی بھی غلط حالات آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک پائیں گے آپ نے اپنے اردگرد لوگوں کو بہت مختلف دیکھا ہوگا کوئی بہت امیر اور کوئی ایسا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا کیوں کوئی بہت صحت مند ہوتا ہے اور کوئی بیماریوں میں گرا پڑا رہتا ہے لیکن اگر آپ سب کانشیس مائنڈ کو جان لیں گے تو آپ کی لائف میں میریکلز ہو سکتے ہیں اور یہ میریکلز ہر کسی کی لائف میں ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھ لیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کیسے کام کرتا ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایک ہزانے کی طرح ہے جس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا بھی نہیں سکتے اس ویڈیو میں آپ کو سب کانشیس مائنڈ کی چھپی طاقت کے بارے میں بتایا جائے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کیکس ایڈوکیشن فارم کو سبسکرائب کر اور کومنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی کیونکہ یہ چینل ہمیشہ آپ کو میکسیمم چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا سب کانشیس مائنڈ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ ایک بیسٹ ڈاکٹر یا انجینئر یا پھر سکسیس فل بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانا ہوگی اس طرح کرنے سے آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی کامیاب ہونے کے لئے راستے بنائے گا اگر ہم اپنے دماغ کو سمجھنے کے لئے اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو وہ ہیں کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کانشیس مائنڈ آپ کا وہ لوجیکل مائنڈ ہے جو کہ لوجکس پر کام کرتا ہے کانشیس مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے مثلا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ آج بلو شرٹ یا پھر وائٹ شرٹ پہنے تو ان دونوں حالات میں اگر آپ وائٹ شرٹ سیلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کا کانشیس مائنڈ سیلیکٹ کرے گا ہمارے کانشیس مائنڈ کے پاس آپ کے دماغ کی صرف ٹین پرسنٹ پاور ہوتی ہے ہمارے دماغ کا دوسرا حصہ سب کانشیس مائنڈ ہمارا انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے زیادہ تر میکانیزم کو چلاتا ہے جیسا کہ دل کا دھڑکنا سانس لینا ہمارے باڈی میں بلڈ کا سرکولیٹ کرنا یہ سب ہی میکانیزم انکانشیس پروسس سے چلتے ہیں اور آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے پاس آپ کے دماغ کی نائنٹی پرسنٹ پاور ہوتی ہے سکسیسفل پیپل ہمیشہ اپنی کامیابی کے لیے دل و دماغ کے حصوں کو استعمال ملاتے ہیں اور فیلیرز صرف کانشیس مائنڈ پر ہی مینز اردگرد کے حالات پر ہی فوکس کرتے رہتے ہیں اس ڈفرنس سے ہمیں سب کانشیس مائنڈ کی پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے جاننا کہ سب کانشیس مائنڈ کیسے کام کرتا ہے ہمارا کانشیس برین صرف کچھ سینسز استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے لیکن ہمارا سب کانشیس مائنڈ کوئی ڈسین نہیں لیتا البتہ اس کے پاس ہمارے بیلیفز ہماری لائف کی ایکسپیرینسز جو ہم نے محسوس کیے ہوتے ہیں جن سے ہم گزرے ہوتے ہیں وہ سب ہمارے سب کانشیس میں سٹور ہوتے ہیں آسان الفاظوں میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو آپ کا برین ایک کشتی کی طرح ہے اور اس میں کانشیس مائنڈ آپ کا کیپٹن ہے جس کے پاس اردگرد کے حالات کی ساری لوجکس ہیں اور یہ ساری لوجکس کو استعمال کر کے آرڈر دیتا ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو آپ سب کانشیس مائنڈ کو انجن سمجھ سکتے ہیں جو بھی آرڈر کانشیس مائنڈ سے ملتا ہے وہ سب کانشیس مائنڈ میں جا کر سٹور ہو جاتا ہے اور پھر سب کانشیس مائنڈ آپ کے لیے ہی وہی راستے بناتا ہے جو کہ سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہوا ہوتا ہے اب آپ سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں جان چکے ہیں اب آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سیکھ لیا کہ سب کانشیس مائنڈ کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جو چاہیں گے وہ پا لیں گے ہم سارا دن کام کرتے ہیں رات کو آرام سے سوتے ہیں لیکن سب کانشنس مائن کبھی بھی رات میں نہیں سوتا ہمارا سب کانشنس مائن 24x7 ایکٹیویٹ رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سے لوگ اپنے مطلب کے لیے لوگوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں دراصل وہ سب کانشنس مائن کو ہیک کر کے ان سے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں سب کانشنس مائن ہماری لائف کے ہر پرابلم کو سولو کر سکتا ہے لیکن اگر اسے ایک اٹھر ٹرک کے ساتھ استعمال کیا جائے اب آپ جانیں گے کہ کیسے آپ اپنے سب کانشنس مائن کو من چاہا آرڈر دے سکتے ہیں سونے کے چند منٹ پہلے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ سونے سے چند منٹ پہلے کے منٹ میں ہمارا سب کانشنس مائن 95% ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور دن کے وقت صرف 75% ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے سونے سے پانچ منٹ پہلے آپ کو اپنے سب کانشنس مائن کو ری پروگرام کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنی کوئی پروڈکٹ ایمازون پر سیل کرنا چاہتے ہیں اور جو پرائز آپ نے اپنی پروڈکٹ کے لیے فکس کی ہے وہی پرائز کسٹمر کے لیے بیسٹ ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اردگرد سے ساری ڈسٹریکشن ہٹا کر ویولائز کریں کہ آپ کی پروڈکٹ بیسٹ سالی پروڈکٹ ہے آپ کے کسٹمرز بہت خوش ہوتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کو استعمال کر کے یہ سب آپ کو ویولائز کرتے ہوئے محسوس بھی کرنا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ اسی لمحے میں ہو رہا ہے اور پھر یہ ویولائز کرتے کرتے آپ کو سو جانا ہے پھر وہ آپ نے جو سوچا ہوگا وہ رات کو آپ کے سب کانشنس مائن میں گھومتا رہے گا یہ میتھڈ آپ کو ٹونٹی ون ڈیز کے لیے لگتار کرنا ہے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کا سب کانشنس مائن اس کو مکمل طور پر ابزورب کر لے گا اور پھر آپ کا سب کانشنس مائن اسی طرح کے راستے آپ کے لیے بنائے گا جو آپ چاہتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس چیز پر بھی ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ چیز زیادہ پھیلتی ہے اسی طرح آپ کا سب کانشنس بھی وہ سب چیزیں آپ کے راستے میں لائے گا جس کو پانے کی آپ میں شدت ہے ایم شور یہ میتھڈ ایک بار ضرور آپ اپنی زندگی میں اپلائے کریں گے پھر دیکھئے گا کہ آپ کو اس سے کتنی سکسس ملتی ہے اور آپ میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ان در ڈسکرپشن باکس